پانچوا یہ جو جنہ اندولن ہے جنہ اندولن جیسا میں نے پرارم میں بتایا کبھی راجنیتک روپ لیتے ہیں کبھی بھرتمان پریپریکش میں تو آج کل ساماجک روپ سے زیادہ اندولن ہو رہے ہیں اور اکثر یہ اندولن کیا ہوتا ہے کہ راجنیتک اور ساماجک دونوں پہلو اس کے جڑ داتے ہیں دونوں پہلو ایک دوسرے سے میل کھا داتے ہیں یعنی اس کبھی ساماجک اندولن کے روپ میں شروع ہوتا ہے تو راجنیتک دل اس ساماجک اندولنوں کو اپنے پکش میں بھنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس لیے ان کا بھرتک پریاس ہوتا ہے کہ وہ اس ساماجک اندولن میں اپنی پیٹ بنائیں اور اس کا راجنیتی کرن کریں کئی بار اس راجنیتی کرن کا سخت ویروت کیا جاتا ہے ساماجک اندولن کے تتووں دورہ وہ اسے گیر راجنیتک ہی رکھنا چاہتے ہیں خدارن کے لیے ہم جدی ستنتہ اندولن کی بات کریں بھارتی راشتی اندولن تو بھارتی راشتی اندولن کیا تھا یہ مکھ روپ سے راجنیتک اندولن تھا اس بات کو تم مانتے ہیں جس کا لقش تھا دیش کو انگریجوں کی داستہ سے گلامی سے مکت کرنا پاس تو ایک راجنیتک اندولن کے روپ میں بھارتی راشتی اندولن ہوتا ہے لیکن ہم کو معلوم ہے کہ انگریجوں کی گلامی کے کال میں راشتی اندولن کے کال میں ایسے کئی ساماجک اندولن بھی ہوئے ایسے کئی آرثیک اور ساماجک مددوں کو لے کر بھی اندولن ہوئے جس سے ایک سوطنطر ساماجک اندولن کا جنم ہوا سوطنطر ساماجک اندولن ادھارن کے لیے جاتی پرتھا کے خلاف اندولن ناری کلیان کے لیے اندولن بال ویواہ کے خلاف اندولن اور داس پرتھا کے خلاف اندولن ساماجک اندولن تو راشتری اندولن کے بینر تلے بہت سارے ہوئے راشتری اندولن جو راجنیتک تھا ناری کلیان اندولن ناری مکتی اندولن دھر میں سودھار کا اندولن شکشہ کے پرسار کے لیے اندولن چھوہ چھوٹ سمبندی چھوہ چھوٹ کے ویروز میں اندولن یہ سبھی تو ساماجک اندولن ہے پر ان کے کال کو دیکھیں تو یہ سب اسی کال میں ہوئے جس کال میں راشتری اندولن چل رہا تھا اور اس کی تیورتہ بڑھتی جا رہی تھی اگلی وشیشتہ تو جدی میں اس پچھلی وشیشتہ کی بات کروں تو راجنیتک اور ساماجک میل کئی بار دیکھا گیا ہے جن اندولنوں میں اور کئی بار دونوں کو الگ کرنا کٹھن ہو جاتا ہے کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا یہ مولتہ راجنیتک اندولن ہے یا ساماجک اندولن ہے راشتری اندولن کی ستھی میں تو اس پچھل ہے کیونکہ راشتری اندولن کا کینواز جو تھا وہ پورا دیش تھا تو اس لیے وہ راجنیتک اندولن تھا لیکن اس کی چھتر چھائے میں کئی ساماجک اندولن ہوئے اور اس کا دیش بھی تھا دیش کا وکاس سماج کا وکاس دیش کو ستنتہ کے بعد کے ستھی کے لئے تیار کرنے کا لکش انیسویں بیسویں شتابدی میں ان کے دوارہ کیے گئے اندولن کی سنکھیا کافی ہے بیسویں شدی کے پرارم میں سامانتیہ ان کی سنکھیا جادہ ہوئی اور ان اندولنوں نے ان اندولنوں نے ساماجک سنگھرش کے کچھ گہرے مدوں کو اٹھایا جیسے کچھ اندولن آجازی کے دور کے بعد بھی چلتے رہے ممبئی کلکتہ کانپور یہ شہر جو اوڈیوگی دشت سے بہت وکاسد تھے بڑے تھے ان شہروں میں ستنتہ کے بعد بھی مجدوروں دوارہ ستت روپ سے اوڈیوگوں میں کام کرنے والے مجدوروں دوارہ لگتار بہت سارے اندولن ہوتے رہے اور ان اندولنوں کو راجنیتک سنرکشن بھی کئی دلوں نے دیا سبھی پارٹیوں نے لگ بھاگ اس طبقے کے مجدوروں کو اپنے پکش میں لینے کے لیے لام بند کرنے کے لیے اپنے اپنے مجدور سنگٹن بنائے ان مجدور سنگٹنوں کی بات کریں تو INTUC انتک ایک بہت مہتپون مجدور سنگٹن تھا انڈین نیشنل ٹریڈ یونین کانگریس آگے ہم اس کا اور چرچہ کریں گے پر آپ یہ جان لیں کہ سروہارہ ورگ کے دوارہ بیسویں شتابدی میں آندولن کی پربیتی بڑھتی جاتی ہے اور راجنیتک دل ان کو اپنے پکشمے لینے کے پریاس میں سوائم اپنے مجدور سنگٹن بناتے جس میں انٹا کے ایک نام تھا ایٹا کے ایک نام تھا اے آئی ٹی یو سی آئی این ٹی یو سی آدھی آدھی ساتھویں وششتہ سوطانتہ کے بعد بھارت میں 1947 کے بعد آندھ پردیش تیلنگانہ پور میں تیلنگانہ بھی آندھ پردیش کا حصہ تھا تو تیلنگانہ کھتر میں کمیونس پارٹی کے نترت میں کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہوں اور کاشتکاروں کے بیچ جمین کے پنر وطرن کی مانگ کرتے ہیں گمیداروں کے بیچ کسانوں کے بیچ جمین کے پنر وطرن کی مانگ تیلنگانہ آندھ پردیش میں اور کس کے بینر تلے کمیونس پارٹی کے بینر تلے آندھ پردیش پشتیمی بنگال اور اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں تو بہار یہاں کے کچھ بھاگوں میں کسان اور کرشی سے جلوے ہوئے مجدور یہ مارچوادی لینینس پارٹی کے نترت میں اپنا ضرورت پرکٹ کرتے ہیں سرکار کے خلاف مارچوادی لینینس کمیونس پارٹی ہے کمیونس پارٹی پر کمیونس پارٹی کے بھی کئی دھڑ بن گئے تھے اور اس میں ایک دھڑ تھا جو لینینس لینین وادی جو دھڑ تھا وہ بہت ہنساتمک تھا یہ ہنساتمک آندولن کا روپ کسان مشدوروں کے دوارہ لیا جاتا ہے اور کمیونس پارٹی چفل ہوتی ان کسانوں کو کسان مشدوروں کو اپنے بینر تلے اکٹھا کر کے ہنساتمک روپ دینے میں اور اس میں بنگال بحار اور اس کے علاوہ تلنگانا کشتر میں یہ ہنساتمک روپ کافی جور پکڑتا ہے اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت میں کچھ ہنساتمک آندولن بھی ہوئے ہیں کچھ ایسے آندولن بھی ہوئے ہیں جنہوں نے ہنساتمک روپ لے لیا تھا بھارت کے کچھ دوسرا آندولن کے ہم بات کریں تو ہنسہ میں وشواس رکھنے والے کچھ اور آندولن درشتی کو چروع ہوئے سیدھی کاروائی ڈائریکٹ ایکشن اس اندر میں ہم بات کریں تو اتحاس کار نقسل باڑی آندولن کا جکر کرتے ہیں جو پشمی بنگال میں شروع ہوا تھا نقسل وادی آندولن نقسل باڑی آندولن کسان اور مجدوروں کے آندولن کا جو مدہ تھا وہ مولتہ آسمانتہ کا تھا ان کا یہ وچار تھا کہ ہمیں سماج میں وہ درجہ نہیں مل رہا ہے جسے ہم سمانتہ کے روپ میں دیکھ سکیں تو ساماج انیائیں اور ساماج آسمانتہ کے مدے سماج کا ان کھیتروں میں ہنس آتمک ہو گیا ایسے آندولن نے چارک روپ سے چناو میں بھاگ بھی نہیں لیا اور ان کا کوئی نجدی کی رشتہ ان سے قائم نہیں ہوا جتہ ہم نے بتایا کہ ان کی پرورتی ہنس کی اور بنی تھی یہ ہنس آتمک تھے نقس وادی اور مولتہ پرارمبک ہم شروعت مان سکتے ہیں جہاں سے آندولن شروع ہوا وہ پشوی بنکال کا نقسل باڑی کشت رہا ہے اور اس لئے اسے نقسل وادی کہا گیا تو کسان مجدوروں کے آندولن کا یہ یہاں پہ مکھ جور ان کا عدیش تھا ساماج ایک نیائے ساماج ایک سمانتہ اور سمانتہ کے مسئلے پر انیائے کے مسئلے پر یہ آندولن کھڑا ہوتا ہے یہ آندولن آپچارک روپ سے چناؤں میں تو بھاگ نہیں لیتے لیکن راجنیتک دل اپنا رشتہ ان سے بنانے کا بھر تک پیاس کرتے ہیں کیونکہ ان کی ایک بڑی سنکھیا تھی جو ایک اچھے ووٹ بینک کا کام کر سکتا ان اندولنوں میں شریک لوگ یا سنگٹھن راجنیتک دلوں سے سکری روپ سے جڑے ایسے جڑاؤ کے بھی ادھارن دیکھے جاتے ہیں ایسے جڑاؤں سے دلگت راجنیتی میں ویبھن ساماجک سنگٹھنوں کی بہتر نمائندگی یا بہتر پرتن دھتو یا بہتر ان کو سننے کی بہتر عوستہ نرمت ہوئی کس ستی میں جب سنگٹھن کسی راجنیتک دل کے ساتھ جڑ جائے ایسی ستی ہی نرمت ہوئی تو اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ جو آندولن ہیں ان کی پروریتی الگ طریقے کی الگ سمیہ میں الگ رہی ہے کسی نشجت روپ کسی نشجت آکار یا کسی نشجت ادیش یہ سبھی آندولن کا ہو ایسا ہم نہیں کہہ سکتے یہ الگ جرورتوں کو لے کر ہوئی ہے کئی جگہ راجنیتک دل جڑے کئی جگہ راجنیتک دل بلکل الگ رکھے گئے کئی جگہ راجنیتک دل اور ان کے سنگٹھنوں کے بیچ میں ایک طریقے سے سمجھوتا تھا گڑبندن نہیں بلکہ ایک طریقے سے ساہمت تھی ورد ہست تھا آدھی آدھی وششت میں جہاں ایک اور ہم نے جانا کہ کئی آندولن پور روپ راجنیتک دلوں کے دوارہ سنچالت اور راجنیتک دیشیوں کے لئے ہوتے ہیں وہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ ساماجی آندولن گیر راجنیتک بنے رہتے ہوئے اپنا آدھولن چلاتے ہیں لیکن اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھا کہ ایسا بہت بار دیکھا گیا ہے جب گیر راجنیتک دلوں سے چلائے گئے آندولن سے جڑے ہوئے لوگ راجنیتک دلوں کے ساتھ ایک طریقے سے تال میل بیٹھا لیتے ہیں چناؤ یہ پکریہ میں تو بھاگ نہیں لیتے پر سکری رہتے ہیں راجنیتک دلوں کے ساتھ وہیں ایک اس طرح کے بھی آندولن ہے جو پور روپین راجنیتک دلوں سے سوطنت رہیں یہ اس طرح کے آندولن کو کو ہم ایک طریقے سے نووی وشیشتہ کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں یا پرکریتی پروریتی کی بات کریں آندولن کی تو نو بندو ہے آخر آندولن اُبھرتے کیوں ہے آندولن جو پور روپین گیر راجنیتک رہیں پور روپین راجنیتک دلوں سے سوطنت رہیں بھارت کے سمبند میں جیدی ہم بات کریں تو ہمیں تھوڑا جانا ہوگا اس کال کی اور جس کا ادھیان ہم نے پچھلے دو ادھیائوں میں کیا ہے وہی راجنیتک بھوچال والا کال وہی کانگریس پرنالی والا ادھیائے اس ادھیائے میں ہم نے پڑھا تھا کہ انیس سو ستر کے دشک میں اور انیس سو اتسی کے آس پاس سماج کے جو ویبھن طبقے تھے ان کا راجنیتک دلوں کے اچار ویچار سے موہ بھنگ ہو گیا تھا یوہ ورگ مہیلہ ورگ کسان مجدور ورگ اس نشکرش پر پہنچ گیا تھا کہ راجنیتک دلوں کا ہمارے حصے کوئی سروکار نہیں راجنیتک دل کیول اپنا اُلُّو سیدھا کرنے کے لئے ہمیں اپنے ساتھ جوڑتے ہیں اس سے آگے انہیں ہماری عوستہ ویوستہ کی کوئی چنتہ نہیں اور اس پکار یہ جو realization ہے یہ جو سمجھ ہے سماج کے ان طبقوں کے دوارہ جس میں مہ بھنگ ہوتا ہے ہم کا راجنیتک دلوں سے تو وہ راجنیتک دلوں کو دور رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی آواز اٹھانا چاہتے ہیں راجنیتک دلوں سے پرے اس کا تاتکالیت کارن تو یہ بھی تھا کہ بھارت کے پریپرے ش میں ستر کے دشک میں جنتا پارٹی کے روپ میں جو گیر کانگریس واد کا پریوک ہوا تھا جس میں کانگریس کا ویروض کرنے کے لیے ویروضی دل رام منو اور لوہیہ کرپوری تھاکور آدھی کے نترت میں جو گیر کانگریس واد کا نعرہ دیتے ہیں وہ پریوک کچھ سفل نہیں ہوا چل نہیں پایا تھا اور اسی کی اصفلتہ نے راجنیتک اصفلتہ کے ماحول کو اور بڑھا دیا تھا تو بھارت کے تندر میں جنتا پارٹی کا بکھراؤ ایک مکھے کارن تھا ساماجک آندولن کاریوں دوارہ راجنیتک دلوں کے سیش چھتند آندولن چلانا راجنیتک دلوں کو دور رکھ کر آندولن چلانے کا ایک مکھے کارن موہ بھنگ ہونا اور موہ بھنگ ہونے کا مکھے کارن جنتا پارٹی کا خود کا رویہ جو بڑی مشکلوں سے دشک میں آئی تھی وہ پریوک غلط نکلا کوئی اچھے پرنام نہیں آئے سارتھک پرنام نہیں آئے راجنی تک دلوں سو ستندر آندولن کے دوسرے کارن کی اور جائیں تو وہ تھا نیوجن پرنالی کی آسفلتا بھارت میں نیوجت وقاس یہ ادھیا آپ نے پڑھا ہے اور ادھیا کا جو نشکرش نکلتا ہے وہ یہ تھا کہ جدی آپ کو یاد ہوگا کہ نیوجن اس حد تک سفل نہیں ہو پایا جس حد تک اپیکش تھی کچھ درشتی سے نیوجن اسفل رہا اپنے لکشوں کو سامان نتیا پورا نہیں کر پاتا تھا سمیہ پر دوسرا کئی میں تو لکش سے کوسوں دور رہا تیسرا نیوجن میں جو بجٹ تھا وہ کئی گنا بڑھتا گیا آدھی پرنام کیا ہوا کہ نیوجن پرنالی ایک طریقے سے اچفل مانے لگنے لگی اور گیر راجنیتک جو ستند آندولن جو ہوئے ان کو جدی ہم گہرا دیکھیں تو پائیں گے کہ سرکار کی آرثک نیتھیوں سے بھی لوگوں کا موہ بھنگ ہونے لگا تھا راجنیتک دلوں سے تنتک پارٹی کا اچفل پریوگ وہیں کانگریس کی جو نیوجیت راجنیتی تھی نیوجیت ارث ویستہ کی جو پرنالی تھی وہ بھی سفل نہیں دکھ رہی تھی تو کانگریس سے بھی نراش ہو چلے تھے دیش نے آجادی کے بعد نیوجیت ویقاس کا جو موڈل لیا تھا اس موڈل کافی کچھ شفلتہ دکھی جب کرشی ویقاس لکش رکھا گیا پھر اس کے بعد عوضی ویقاس رکھا گیا پھر تیسری یوجنا میں دونوں کا ایک طریقے سے ویقاس کا لکش تھا لیکن سب کے باوزود ہم دیکھتے ہیں کہ اسمانتہ بنی رہی گریبی بنی رہی اور کچھ مائنے میں تو بدتر ہو گئی کیونکہ جس گتی سے جن سنخیہ بڑھی اور جن سنخیہ پہ لگام لگانے میں جو ہمارا پرشاسن شاسن اسفل رہا اس کی پرنیتی اس روپ میں ہوئی کہ گریبی اور بڑھ گئی نرزنت اور بڑھ گئی آرثیق سمریدی کے لاب کی بات کریں تو وہ بھی سمان روپ سے نہیں ملا جاتی لنگ کے آدھار پر جو موجودہ اسمانتائیں تھیں مہلاؤں اور پرش کے بیچ کی اسمانتہ جاتیوں کے بیچ کی جو آرثیق اسمانتہ وہ اور جٹل ہو گئے اور گہرا گئے اسمانتہ کو اور اس سے بڑھاوا مل گیا گریبوں کے مسئلے کو اور زیادہ کٹھن بنا دیا شہری اور دیوگی کھتر بنا گرامی اینڈ کرشی کھتر ان کے بیچ کی جو پارٹی تھی وہ بھی بڑھ گئے شہری اور دیوگی کھتر ارثات شہر میں جو رہنے والے لوگ تھے وہ اپنے کو کچھ دوسری شڑی کا سمجھ تھی رہے شہر کے رہنے والے اپنے کو بہتر اس ستی میں محسوس کرنے لگے اور اس کے خلاف گرامیر کھتک کھتک کے بیچ میں جو 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 ستی تھی گرامیر وں کی اس میں بھی کسی خاص وکاس کوئی خاص وکاس دشتی گوچر نہیں ہو رہا تھا بلکہ دونوں کے بیچ کی جو کھائی تھی وہ نہ پارٹی جانے والی لگنے لگی بلکہ ایسا لگا کہ شاید یہ ایک پرمننٹ کھائی بن گئی ہے سماج کے بیچ انیائت یا تھاوت بنا رہا ونچنہ کا بھاؤ ویسا ہی رہا تو سماج میں بھی اس نیوجت وقاس کے پرنام شروع کچھ سارتھک نتیجے نہیں دکھائی دے رہے تو اس لیے جہاں راجنیتک دلوں سے نراشا تھی وہیں آرتک وقاس کے مددے پر ملی اصفلتا نے بھی راجنیتک دلوں کے پرتی مو بھنگ کر دیا تھا گیر راجنیتک آندولن اس کڑی میں جدی ہم بات کریں کارنوں کی تو تیسرا کارن ہے کہ لوگ تانترک سنستھائیں اور چناوی راجنیتی میں او وشوا گہرانا ہو یہ بہت اہم بات تھی بہت چنتہ کی بات تھی اس بندو کے معنی یہ ہوئے کہ جو ہمارے راشتری آندولن کے جو نیتہ تھے انہوں نے جو ستنتر بھارت کی کلپنا کی تھی اور جس لوگ تانترک ویوستہ کی کلپنا کی تھی اب اس لوگ تانتر پر ہی بہت پرشن اٹھنے لگے لوگ تانتر کے اوچت پر پر پرشن اٹھنے لگے لوگ تانترک سنستھاؤں کی برائیاں زیادہ دکھنے لگیں چناوی راجنیتی کے جو گندے کھیل تھے وہ اب زیادہ سامنے آنے لگے راجنیتک دھراتل پر سکری کئی سموئیوں کا وشواس تو لوگ تانترک سنستھاؤں اور چناوی راجنیتی سے پوری طرح اٹھ گیا تھا ایسے جو سنگٹھن تھے ایسی جو سنستھائیں تھیں جڑی تو انہوں نے پایا کہ ان دلوں کے اندر بہت گندہ دلدل ہے یہ سموئی دلگت راجنیتی سے الگ ہو گیا اور اپنے ورود کو پرگٹ کرنے کے لیے انہوں نے عوام کو جنتہ کو لام بند کرنا شروع کیا بینا راجنیتک دکھل کے اسی کارن سماج کے ویبند طبقوں کے جو راجنیتک کار کرتا تھے جو ویبند پارٹیوں میں تھے اور پارٹیوں کی دلگت راجنیتی اور چناوی راجنیتی سے نراش ہو چکے تھے وہ لوگ ان راجنیتک دلوں کو چھوڑ کر باہر آتے ہیں لام بند ہوتے ہیں اور سماج کے کمزور ورگوں آدیواسیوں کو لے کر ایک چنگتھن بناتے ہیں سماج کے ایسے لوگوں کو جو ہاشیے میں ڈھکیل دیئے گئے تھے جن کی ستھی بدتر ہوتی دیکھ رہے تھے وہ لوگوں کو لے کر نئے سمو پیدا ہوتے ہیں نئے چنگتھن پیدا ہوتے ہیں اور اس کو پیدا کرنے والے کون لوگ رہتے ہیں وہی لوگ جو راجنیتی سے جڑے تھے اس امید میں کہ راجنیتی کے جریے سماج میں سارتھک بدلاؤ لا سکیں گے لیکن راجنیتی کے داؤں پیچ چناوی راجنیتی کا کھیل لوگ تانترک وستان ستھاؤں کی جو فضیحت ہو رہی تھی اس کو آتے ہیں اور ہاشیے پہ گئے سماج کے طبقوں کو لے کر سنگ بناتے ہیں آندولن کرتے ہیں آواز اٹھاتے ہیں راجنیتی دلوں کو دور رکھ کے راجنیتی سے ومکت ساماج آندولن کا چوتھا اور انتیم کارن ہے کہ جہاں راجنیتی دلوں نے بہت گندے طریقوں سے بہت انوچت طریقوں سے چناوی راجنیتی آدھی میں اپنا ہاتھ ڈالا تھا وہیں ساماج سنگ تھن جو راجنیتی دلوں کے ساتھ کچھ چھت تک جڑے تھے انہوں نے جو وہاں کی برائیاں دیکھی تھی اور پھر راجنیتی دلوں سے ہٹ کر ان کمجور طبقے کے لوگوں کے لیے لام بند ہوئے تھے اس کے علاوہ ایک اور development اس سمیہ دیکھا گیا اور وہاں تھا مدھی مدھی ورگ کے مدھی ورگ کے رچ ناتم کارکرم تاریخ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انیک دیشوں میں مہدپون آندولنوں کی جو بھومی تیار ہوئی جو بھی مہدپون آندولن ہوئے اس میں سویم سیوی سنگٹھن بہت مہدپون رہے سویم سیوی سنگٹھن بہت مہدپون بھومی کا نبھات سوطنت کے بعد بھارتی مدھی ورگ اور اس مدھی ورگ میں یوہ لوگ یوہ لوگ گاؤں میں جا جا کر جو رچ ناتم کارکرم کرتے ہیں ان کے بیچ میں جو سیوہ سنگٹھن چلاتے ہیں گریبوں کے اتھان کے لیے مہلاؤں کے اتھان کے لیے مہلاؤں کے سشکتی کرن کے لیے ساماج بلائیوں کے نیوارن کے لیے نہ جانے کتنے ایسے سنگٹھن سامنے آئے کتنے ایسے یوہ سامنے آئے جو بھارت کے گاؤں کے اندرونی علاقوں میں جا کر جنہوں نے بڑے رچ ناتم کارکرم کی پوزیٹیو درشت سے انہوں نے بہت سفل کارکرم چلا ان سنگٹھن کے ساماج کاریوں کی جو پروریت تھی وہ سویم سیوی تھی اور اس لئے وہ سنگٹھن راجنیتی سے کوشوں دور تھے چونکہ یہ سویم سیوی سنگٹھن تھے اس لئے ان سنگٹھن کو سویم سیوی کھیتر کے سنگٹھن کہا گیا ایسے جو سنگٹھن تھے انہوں نے سوہبائی کروپ سے اپنے کو دلگت راجنیتی سے دور رکھا کیونکہ کسی دل سے جڑنا مطلب اس دل کی ہاں میں ہاں ملانے کے لئے ویوش ہونا اس دل کے دوارہ کیے گئے سبھی طرح کے کاریوں میں اپنے کو ساجہ کرنا جسے یہ جو مدھیم ور کے یوہ تھے اسے برداش نہیں تھا ایسے ادھکان سنگٹھن راجدیت میں وشوات کرتے تھے بھاگی داری بھی چاہتے تھے لیکن راجنیتی بھاگی داری کے لئے دلوں کو چونہ نہیں ایسا نہیں ان کا ماننا تھا کہ راجنیتی کی بھی اپنی مہتتہ ہے راجنیتی دلوں کا اپنا وزود ہے لیکن اس کا عارض یہ نہیں کہ ہم کسی دل کو چنہ اپنے بیابارک کار اندولن اور پر جور طریقے سوٹھائی جانے والے آواز اور آلوچناؤں سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ یہ پرابند ورگ مدھ ورگ کا جو پرابند ورگ تھا وہ اپنے وچاروں اپنی لیکھنی سے راجنیتک لوگوں کو راجنیتک دلوں کو پراباوت کرتے تھے ارثات ان کی کلم میں اتنی طاقت تھی ان کی سوچ میں اتنی طاقت تھی کہ راجنیتک دل ان کے وچاروں کو اپنے کارکرم کا ایک حصہ بنا تک اور اس مقار مدھیم ورگ کے سکارات مقار مدھیم ورگ کے دوارہ کیے گئے رچن آت مقار جو سویم سے بھی سنگٹھنوں کے جریعے کیے جا رہے تھے اس نے راجنیتک دلوں کو آکرشت کیا نہ کی سویم سے بھی سنگٹھن نے راجنیتک دلوں کو چنا یا راجنیتک دلوں سے اپنی نکٹ دکھائی نہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سنگٹھن جو ہیں ایسے سب دلگت راجنیتی سے دور رہتے ہیں اس تھانی اور کھیتی اس طرح پر یہ نہ چناؤں میں کھڑے ہوتے ہیں نہ چناؤں میں لڑتے ہیں اور نہ کسی راجنیتک دل کو سمرتن دینے کی بات کرتے ہیں ایسے ادھک تر سنگٹھن راجنیت میں وشواس تو کرتے ہیں راجنیت میں بھاگی داری بھی چاہتے ہیں لیکن تسی کو چنتا نہیں کئی طرح کے بیابارک کار آندولن آدھی اور ان کی آواز کی آلوچن آدھی سے صاف ہو جاتا ہے کہ دیش کے انیک گیر سرکاری سنگٹھن راشت کے شہری اور گرامیڈ علاقوں میں لگا تار سکری ہیں گیر سرکاری سنگٹھن انہیں ہی ہم انجیو کہتے ہیں نان گورنمن آرگنائزیشن چھتیز گڑھ میں ہمارے اپنے راج میں ایسے بہت سے گیر سرکاری سنگٹھن ہیں بہت ایسے انجیو ہیں جو کسی خاص ادیش سے یہاں پر 36 گڑھ میں کارے کر رہے ہیں ادیش کارت ہے کسی خاص ادیش کو لے کر جیسے کسی کشتر میں کچھ انجیو شکش کے پرسار کے لیے کاری رات ہیں تو ایک انجیو کی ایک اچھی سنکھیا مہیلہ سشکتی کرن کے کشتر میں کار کر رہی ہے مہیلہ سشکتی کرن سے تاتپر ہے ایم پاور منٹ اف وومن چھتیز گھر کی مہیلائیں جو سامان نتا پردے کے پیچھے رہتی ہیں پریوار میں ان کی جو بھومکہ ہے خاص کر گرامی ڈالاکوں میں مط پریوار تک ہی سیمت ہے چوکے تک ہی سیمت ہے ان کو ایم پاور کر کے ان میں کوشل جگہ کے ان کو ٹریننگ دے کر انہیں پرشوں کے سمان سطر پر لانے کا جو پریاس ان جو اس کر رہے ہے وہ قابل تاریف اور یہی ستھتی کموں بیش پورے دیش میں تو یہ گیر سرکاری سنگٹھن جو ہیں یہ راشتری سطر پر ہیں یہ گرامی ڈالاکوں میں بھی ہیں اور کھتری سطر پر بھی اور یہ مولتہ مدھیم ورگ کے رجنات مکارکرموں کو زیادہ زیادہ لاغو کرنے کا پریاس کرتے ہیں بہرحال اب یہ جو انجیوز ہیں ان کی پرکرطی تھوڑی بدل گئی بات کے سمیہ میں ایسے انیک سنگٹھن سامنے آئے جن کا معلوم ہوا کہ انہیں ویدیشی سنسطھاؤں دوارہ فنڈت کیا جارہا ہیں ویدیشی سنسطھائیں ان کی فنڈنگ کر رہی ہیں ویدیشی سنسطھائیں ان کا وط پوزشن کر رہی ہیں اور ایسی ایجنسیوں میں انتراشتری سترکی بھی بہت سارے انجیوز سامنے آئے ان سنگٹھنوں کو بڑے پیمانے پر ویدیشی دھن پرابت ہوتا ہے ویدیشی دھن رات ملتی ہے جس ستھانی پہل کا جو مددہ ہے وہ تھوڑا کمزور ہوتا نظر آرہ ہے اور انتر راشتری ستر پر جب فنڈنگ ہوتی ہے تو اس کی کچھ برائیاں بھی سامنے آرہی ہیں پر کمو بیش یہ بات تہہ ہے کہ سویم سیوی سنشتھائیں جو سامان نتیع مدیم ورگ کے دوارہ چلائی جاری ہیں ان کے بہت سارے کارکرم بہت رچنات مک ہیں اور پربھاؤ شیل ہیں اور اس نے اندرونی علاقوں میں ساماجک پریورت لانے میں اہم بھومی کا نبھائی ہے تو ان جن آنودلوں کی پرورتی سے اور وشیشتاؤں سے بات صاف ہوگی کہ جن آندولن راجنیت دلوں اور سرکار کے دوارہ جنت کی ضرورت جنت کی مانگ اس کو دھیان نہ دینے کے کارن اتپن ہوتا ہے بات جن آندولن کا مول کارن کیا سرکاروں کے دوارہ جنت کی مانگ اور اپی شاہوں کو ان دیکھا ان سنا کر دینا یہ کسی دل سے بھی پریریت ہو سکتا ہے کئی بار اتھ بھی ہوتا ہے کہ کوئی راجنیت سیکھنے کے لیے کسی مددے کو لے کر لوگوں کو بھڑکاتا ہے پریریت کرتا ہے اور ادھکانش جن آندولن راجنیت تھے پریریت لیکن نہیں ہوتے جن آندولن ساماج مددے پر آرث مددے پر پریعورن کے مددے پر مان وادکار کے مددوں پر اور کسی وشیش کھتر کی اپیقش کے سمبند میں ہوتے ہوں اس وقار جن آندولن کی پر بڑی سپاشت ہے